تو دیکھئے آج ہم جو بات کرنے والے ہیں ڈیری فارمر ہو جو کسان پسو پالک ہو ان کے لیے بڑی ہی اہم بات آئیے اور دیکھئے ہم نے ایک مہنے پہلے یوٹیوب پر ایک ویڈیو ڈالی تھی دودھ بڑھانے کے لیے تو اس ویڈیو کو آپ کسان بھائیوں نے ڈیری فارمروں نے سبھی نے بڑا پیار دیا خوب وہ ویڈیو آپ نے دیکھی تو آپ کا تے دل سے ہم سواگت کرتے ہیں تو ان بھائیوں کے فون آئے کہ آپ نے بڑا گجب کا فارمولہ بتایا ہے دودھ بڑھانے کا بلکل فری کا فارمولہ تھا تو اسی طرح کا ہمارے پسووں میں دودھ کے اندر پھیٹ نہیں آتی تو اسی طرح کا کوئی اپچار بتائیں گریلو فارمولہ بتائیں تاکہ ہم پسووں کی دودھ پھیٹ بڑھا سکیں اور اپنے جو ڈیری فارمر ہے جو کسان بھائی ہے اچھا منعفع لے سکیں تو دیکھئے جو دودھ بڑھانے کی پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی وہ آپ ڈسپیکشن میں جا کر کے اس کا لنک مل جائے گا وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اگر آپ کے پسووں میں دودھ کم ہے تو چلو اب بات کرتے ہیں دودھ بڑھانے پر تو دیکھئے جب کسان ہے جو ڈیری فارمر ہے پسو رکھتے ہیں پسو پالتے ہیں تو وہ دودھ کے لیے پسو کو پالتے ہیں جب دودھ کم دیتا ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے اور دودھ پورا ہوتا ہے اس کی فیٹ نہیں آتی اس ٹیم بھی کسان کو پسو پالتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں تو اس کے لیے آج ہم آپ کو بلکل سستہ سرل پھری کا ایک گزب کا فارمولا بتاؤں گا کسان بھائی ہو چاہے پسو پالتے ہیں بزار سے جا کر کے ملڈرن مکسر لے کر کے آتے ہیں ترہ ترہ کی دوائیں لے کر کے آتے ہیں اس کے باوجود پسو کا دودھ نہیں بڑھتا آپ کے پیسے بھی لگتے ہیں اور پھر بھی اس کا ریجلٹ نہیں ملتا تو آپ جو ہم آپ کو فارمولا بتاؤں گے ہیں بلکل فریقہ آپ کا کوئی بھی پیسہ نہیں لگنا بلکل فریقہ ہے تو دیکھئے آپ میرے کہنے سے اپنے پسو کو پندرہ بیچ دن یہ فریقہ فارمولا دے کر کے دیکھیں اس کے ہینڈرٹ پرسنٹ آپ کو ریجلٹ ملیں گے ہمارے ان جڑی بوٹیوں میں پیڑ پودوں میں ہر بیماری کا علیہ سمبو ہے تو ہم نے یہ مہیم یہ بھیان چھیڑا ہوا ہے کہ ہر کسان تک یہ ویڈیو پہنچے یہ آواز پہنچے یہ کسان کی آواز ہے تو دیکھئے اپنا پسو اپنا علاج خود ان پسووں کا اپچار کریں جڑی بوٹیوں سے پیڑ پودوں سے آپ زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگائیں اور اپنے پسووں کے لیے اپنے خود کے لیے اپنے سواستے کے لیے پردوسن کے لیے زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگائیں تاکہ ہمارے پریہابن سودھ رہے تو دیکھئے استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ ایک دن میں پانچ طرح کے پتے لیے الگ الگ پیڑ پودوں کے جیسے آپ نے سیسم کے پتے لیے جامون کے پتے لیے انار کے پتے لیے امرود کے پتے لیے اور اپنے ٹالی کے پتے لیے پپل کے پتے لیے مطلب پانچ طرح کے پیڑ پودوں کے الگ الگ پتے لیے کر کے اپنے پسووں کو دو سو دو سو گرام لے کر کے اپنے پسوں کو صبح اور شام کھلا دیں پانچ دن تک لگاتا ہے اس کے بعد اگلے پانچ دن آپ الگ پیڑ پودوں کے پتے لے لیں اس سے پانچ دن بعد الگ پیڑ پودوں کے لے لیں اس طرح سے اگر پسوں کو ہم پیڑ پودوں کے پتے کھلاتے ہیں یہ سمجھے آپ ملرنی میکسر جو بزار سے لے کر کے آتے ہیں ان میں بھی یہ ہوتا ہے ویٹامین تتو پوسک تتو ملتے ہیں بھرپور ماترہ میں وہ ان پیڑ پودوں میں ہیں اور ان سے کئی گناہ اس میں زیادہ طاقت ہے پسوں کا دودھ بڑھانے میں پسوں کی دودھ کی جو پھیٹ نہیں آتی اس کو بڑھانے میں ترہی طرح کی بیماریوں سے پسوں کو بچاتا ہے بزرور ترہی طرح کی ہر بیماری سے پسوں کو بچاتا ہے لیکن کسان بھائیوں کو پتا نہیں ہے تو دیکھیں آپ میرے کہنے سے پانچ پانچ دن کے لے کر کے الگ الگ گیپ دے کر کے پانچ دن کسی پیڑ پودوں کے پتے لے لیے پانچ دن الگ پیڑ پودوں کے پتے لے لیے اس طرح سے پتے لے کر کے اپنے پسوں کو کھلائیں اور پھر اس کا ریزلٹ دیکھیں اینڈرل پرسنٹ آپ کو ریزلٹ ملے گا آپ کو نہ آپ کے نہ پیسے لگیں گے نہ آپ کا ٹائم خراب ہوگا دیکھیں یہ ہر جگہ ملنے والے پیڑ پودے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ اور کسانوں تک سیر کریں تاکہ ہر کسان اس کا لاب لے سکے اور آپ کسان کی آباز ہزار اس یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر دیں اس کے بعد گھنٹی والا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو ڈالیں اور ترنت آپ کو ملے سبھی کسان بھائیوں کو رام رام